اسلام علیکم پاکستان اگر آپ پانچ سی سال پہلے کی بات کریں تو یہ گفتگو اتنی عام نہیں تھی ابھی بھی اتنی عام نہیں ہے مگر ابھی پھر بھی والدین کی ایک بڑی پروپورشن اس سوال کے بارے میں سوچنے لگی ہے اس کانسپٹ کے بارے میں سوچنے لگی اور کم سے کم بات کرنے کے اوپر آمادہ ہے ہمارے ملک میں سکول کو ایک مقدسگاہ کا مقام دیا جاتا ہے اور عمومن والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی متوادل راستہ نہیں ہے در حقیقت ہوم سکولنگ ایک وہی متوادل راستہ ہے وہی متوادل طریقہ ہے جو پچھلے بہت سارے سو سالوں سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت کامیابی سے رائج تھا جب تک کنونشنل سکول سسٹم نہیں آئے تھے تب تک فار ان وائیڈ یہی سسٹم تھا جو ہمیں دنیا کے بیشتر ممالک میں رائج نظر آتا تھا اگر آج بھی آپ امریکہ جیسے ممالک کی بات کریں ڈیویلپ کنٹریز کی بات کریں ان ممالک کی بات کریں جہاں پہ تعلیم کو قانون میں ایک مقام حاصل ہے اور قانونی طور پر ملک میں ایک ہی طرح کا نظام ہونا چاہیے ان ممالک میں بھی ہوم سکولنگ بہت کامیابی سے اس وقت چل رہا ہے اگر آپ اسوسییشنز کی بات کریں میں بات کرنا چاہوں گی ایچ ایس ایل ڈی ای اسوسییشن جو کہ امریکہ میں قانون سازی کرتی ہے ہوم سکولنگ کے اوپر اس کے ایسٹیمیٹس کے مطابق اس کے نمبرز کے مطابق امریکہ میں اس وقت دو ملین بچے ہوم سکولنگ کے طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ نمبر کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ میں تقریباً ایک لاکھ کے برابر ہے ہوم سکولنگ کے ڈیفرنٹ طریقوں کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہو آپ نے شاید تردیشنل کاریکیولم کے بارے میں سنا ہو جس میں بس سسٹم یہ ہے کہ آپ نے بچے کو سکول نہیں بھیجا مگر گھر میں اسی انداز سے تعلیم دی اسی انداز سے آپ نے ورکشیٹ سپرنٹ کی آپ نے بچوں کو بتایا کہ ابھی میٹ کا سبجیک ہے ابھی انگریزی کا سبجیک ہے یا پھر کنونشنل طریقہ کنونشنل طریقہ جس میں بچے کی عمر کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ شروع کے حصے میں وہ ایبزورپ کر رہے دوسرے حصے میں اس کی انٹریسٹ کچھ اور ہو جاتے ہیں اس کی نفسیات کچھ اور ہو جاتی ہے اس لئے الگ طریقے سے پڑھانا چاہیے اسی طریقے سے شاید آپ نے سنا ہو یونٹ سسٹم یونٹ سسٹم کیا ہے یا جس کو یونٹ سٹاڈیز کہا جاتا ہے یونٹ سٹاڈیز یہ ہے کہ آپ نے بچے کے انٹریسٹ کو دیکھا اور اس انٹریسٹ کے حساب سے آپ نے ٹاپک چنا اور اس ٹاپک کے اندر تمام کے تمام سبجیکٹس آگئے جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ بچے آپ کے ساتھ گھر پہ ہیں اور آپ نے سوچا کہ آج یا بچوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں ورلڈ وار ٹو کے بارے میں پڑھنا ہے جب آپ نے ان کو ورلڈ وار ٹو کے بارے میں پڑھانا شروع کیا تو پھر یہ گفتگو ہوئی کہ اس میں کون کون سی ممالک شامل تھے وہ ممالک جیوگریفی میں میپ پہ کہاں کہاں فال کرتے ہیں یعنی اس طریقے سے آپ نے انہیں جیوگریفی سکھائی پھر اس کے بعد ان ممالک میں کتنے لوگ تھے کتنی فوج تھی کیا شمولیت تھی کیا نمبرز تھے اس طریقے سے آپ نے حساب پڑھا یعنی ایک بڑی تھیم کو لے کر باقی تمام سبجیکس ان کے اندر فال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک طریقہ ہے شارلیٹ میسن اور وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکس بک کے بجائے لیونگ بک کی زیادہ اہمیت ہے یعنی کہ میں اپنے بچے کو کتاب کے ذریعے صرف نہ سکھاؤں بلکہ اسے قدرت میں لے کے جاؤں نیچر وارکس کراؤں انسانوں سے گفتگو کراؤں اور میرا بچہ اس طریقے سے زیادہ سیکھے گا پھر ایک اور طریقہ جس کو انسکولنگ کہا جاتا ہے جو مجھے آج کل کی کانوزیشن میں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے جب ہوم سکولنگ کے اوپر بات ہوتی ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف بچے کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے and that interest will guide you وہ interest لے کے جائے گا اس کی تعلیم کو guide کرے گا یعنی کہ اگر آپ کا بچہ تتلیوں میں interested ہے تو یعنی کہ جتنی ہم research کر سکتے ہیں تتلیوں کے اوپر وہ کن ممالک میں پائی جاتی ہیں ان کی کیا اقسام ہے کس طریقے سے وہ بنتی ہے کیا process ہے تو تمام کے تمام چیزیں اس بچے کے interest کے topic میں fall کریں گی اور جب adequate research ہو جائے گی جب بہت زیادہ تحقیق ہو جائے گی اور اس بچہ وہ بچہ کہے گا کہ اب مجھے تکلی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ کسی اور چیز پہ جائیں گے چاہے کوئی بھی طریقہ home schooling کا استعمال کیا جائے بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی کیا یہ طریقے ٹھیک ہیں کیا ہماری حکومت اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کیا state اس چیز کو تسلیم کرتی ہے جیسے ہم باقی develop countries میں اب state نے ان کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے اور state نے بتایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کا حق ہے اپنے بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دینا جس طریقے سے آپ بہترین سمجھتے ہیں لیکن پاکستان میں حالات کیا ہیں اگر آپ والدین ہیں اگر آپ ماں ہیں باپ ہیں اور اس وقت یہ شو دیکھ رہے ہیں اور آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فوائد ہیں بچوں کو گھر پہ پڑھانے کے ہمارا تعلیمی نظام بہت مہنگا ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اب دونوں افراد کو میاں بیوی دونوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بچوں کی فیصے اس قدر ہیں تو کیا واقعی یہ ایک درست ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے متبادل نظام کے بارے میں جان سکیں جس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے جس میں آپ بچے کے ساتھ ہیں فور اون لانگر پیریوڈ آف ٹائم کیا آپ کی ذہن میں آج کے پروگرام میں جتنے شکوش و بھات ہیں جتنے سوالات ہیں میری نیت یہ ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو ان تمام سوالات کے جواب ملے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد سب سے پہلے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گی کچھ ایسے بچوں سے جو کہ اپنی زندگی میں ہوم سکول ہوئے تھے ان سے مل کے جانیں گے کہ کیا ان کے دل میں کچھ رہ گیا ہے کہ ہمارے والدین نے کیوں نہیں ہمیں کنونشنل سکول میں دلوایا کیوں نہیں ایڈمیشن ڈلوایا کیوں ہمیں ڈپرائیف کیا اس چیز سے یہ تمام سوالات آج کے پروگرام میں ایڈریس کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوئن کریں گے Keep watching Ask Asma Welcome back after the break آپ شو دیکھ رہے ہیں Ask Asma اور آج ہم اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ہوم سکول لنگ کرا سکتے ہیں کوئی اس کے بہت منفی اثرات تو نہیں ہے اس وقت میرے ساتھ دو ایسے بچے موجود ہیں جو کہ اس وقت لاکر رہے ہیں اور زندگی میں سکول صرف ایک سال گئے ہیں دونوں بہن بھائی ہیں آپ کی ملاکات کراتے ہیں حمدان اور جویریہ سے اسلام علیکم حمدان اسلام علیکم جویریہ ویلکم سلام Happy 20th birthday حمدان آج 10 سال کے ہو گئے ہیں اور زندگی میں ایک سال گئے ہیں آج 10 سال کے ہو گئے ہیں ایک سال گئے ہیں آپ سکول گئے جب آپ چوتھی جماعت میں تھے اور آپ سکول گئے جب آپ پانچوی جواب میں تھے کیا سوچا تھا اس وقت کیوں ستحسلہ کیا اتنے سارے سالوں کے بعد کہ ہمیں سکول جانا ایک ایک سکرینس ہونا چاہیے کہ آپ کو بیش ریعت میں ہونا چاہیے کہ ہم نے لیف میں یہ نہیں کیا کہ ہم نے بچوں کے بچوں کو دیکھ کے کہ ہم جانتے ہیں تو میبی بیشوڈ آل سکول جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے تو ہمیں بھی جانا چاہیے ہر کوئی جاتا ہے تو کیا ہوا جوابیریا اس ایک سال جبسکول گئے لائف بہت 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 ہمیں بس سو بچ ہے بچ ہوجوٹنا ہے پہ سکول جاؤ چلو اب گھر آگا ہے اب بھاری صاحب آگا ہے اب پرڑ لو بیٹ جاؤ we were not educate ہم ہرہے تھی مانگا we were not learning anything تو چھوڑ دیا ایک سال کے بعد چھوڑ دیا idea کس کا تھا کہ سکول جانا چاہیے آپوں کا ای امہ کا together مجھے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو اور اس کے بعد سوچا نہیں جانا چاہیے اور چھوڑ گیا تو ساری جو سکولنگ کرائی ہے مطلب سکولنگ in the sense ہم سکولنگ کرائی ہے جو سارا کچھ پڑا اور پھر O levels آپ نے پورا cambridge کیا آپ نے بھی cambridge کیا اور پھر انٹر بھی کیا یہ تمام process امہ پڑھاتے ہیں تھی سب کچھ تل 9 تو standard ماما تھی سب کچھ سارا سبجک ہمارا پڑھاتے ہیں اور پھر جب ہم O levels آتے ہیں سبجک ہمارا پڑھاتے ہیں تو that moment we were having teacher home tutor okay so گھر پہ آکے کوئی پڑھاتے ہیں yes really good teachers I would say ہم اہی جانا چاہیدی کہ امی کا background ماما پڑھاتے ہیں صحیح تو یہ کہ جو بھی پڑھا کے آتے ہیں تو اپنے درہاں سے یہ پڑھا دے ہیں اچھا یہ انترسٹنگ کیونکہ ہم ہم سکولنگ کی بات کرتے ہیں تو میری جیسی ہواتین سوچتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر ستے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں ورکنگ مدرز پر آپ کی اممہ ورکنگ مدرز ہی تو وہ صبح جاتے ہیں تو آپ لوگ گھر پہ ہوتے تھے ہیں ہم لوگ گھر پہ ہوتے تھے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور چیزیں سیکھا بہت کچھ تو کیا کرتے تھے جب اممہ کچھ مجھے میں چیزیں چھوٹی عمر میں بھی ادنوں ماما نے ٹرین کیا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ہاتھ نہیں دالنا چولے کے باس ہمیں نہیں جانا ہمارا کوئی کام نہیں ہے ہم اپنے کام سے کام ہی رکھتے تھے اور اما کتے بجے گھر آتی تھی ماما میرے خالے 2.30 3.30 اس کے بعد آپ لوگ کی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا ماما مطلب جیسے ماما نے آج پڑھایا تو اگر learning stuff ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے تو وہ ماما ہمیں سائن کر کے جاتے نہیں کہ میں کل ہوں گے تو سنوں گی تو ویور کے یاد کرنا ہے اور ہوتی پتے تھے ماما سمجھا کے سب رات کو ایسے ماما نے ہمیں اس رات کو سمجھا دیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ صبح مورنگ کے اندر art classes for like calligraphy and paintings وہ بھی جاتے تھے karate classes تو کافی ساری چیزیں ساتھ ساتھ اور بھی کافی چیزیں سیکھنے کو مری سیکھنے کو مری اگر آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ میں آؤں گی اور یہ چیزیں ہونی چاہیے میں آؤں گی تو الماریاں صاف ہونی چاہیے یہ بہت ایک مزیدار بچے ذمہ دار بنیں گے ایک تو یہ کہ آپ کے case میں یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ اممہ پڑی لکھی تھی وہ خود ایڈوکیٹڈ تھی ہو سکتا ہے جب آپ خود تعلیم یافتہ نہ ہو تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ رسک نہ لے سکیں بچے کا سوشل سرکل جو بچے کا سوشل سرکل وہ نہیں ہے جو بی فورس بی کمپلشن روز جا جا کے بن رہا ہے شاہد والدین کو زیادہ افرٹ کرنی پڑے گی سکول میں جا کے بات بھی two friends are talking to teacher اچھا تم دونوں بات ہی کرو تو مجھ سٹیٹ پہ بیٹھو تنیا بیٹھو فرنس کو یہ اللہ کر دیتے ہیں بس بریک میں 15-20 minute بات کر لی hometime میں 10-15 minute بات کر لی ہو جاتی ہیں دوسرے ہیں no doubt schools or colleges میں کیونکہ آپ لوگوں نے سب کچھ پرائیوٹل کیا opportunity ہوتی ہے schools بھی آج کل بچوں کو کہتے ہیں آپ کا presentation day اس دن آ کے آپ نے present کرنا ہے so audience کے سامنے کھڑے ہو کے present کرنے کا موقع باہر 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 ملتا ہے یہ موقع homeschooling میں ملتا ہے دیکھیں یہ میرے خیال سے تو school کے اندر around 1000 ڈبچے ہیں اس میں سے میرے خیال سے 50 ڈبچے زیادہ موقع نہیں ملتا ہوگا میرے ایک شاہر کہنا I was the one to represent as like house captains and all audience کے سامنے کھڑے ہو کے I presented it and I want it لیکن میرے خیال سے باقی 950 ڈبچے بھی تو ہیں they are not getting it so homeschooling کی وجہ سے ایک بہترین بات what tops the list learning I can cook, I can study I can do everything کھانا بھی بکا سکتا ہوں کپڑے بھی سکتا ہوں you can't even sit کپڑے بھی سکتا ہوں کپڑے بھی سکتا ہوں wow interesting thank you so much بہت شکریہ آنے کے لئے and میں نے یہ سوچا کہ باقی ہم رائے ضرور لے کیا کریا حکومت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے والے دین سے پوچھیں مگر وہ بچے جو اس تالیمی نظام سے گزر کے گئے ہیں ہم ذرا ان کو دیکھ سکیں so Javeria بھی ہس بول رہی ہیں بڑی confidently بات کر رہی ہیں ہم دان بھی بتا رہے ہیں کہ وہ گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں and very nice to talk to I think یہ ضروری تھا ہم سب کے لئے thank you very much for being on the show break لیتے ہیں break کے بعد آپ کو پھر سے join کریں گے keep watching Ask Asma Welcome back after the break آج Ask Asma میں ہم conversation کر رہے ہیں کیا میں اپنے بچے کو home schooling کرا سکتی ہوں اور آپ کے اس جواب کی خوج میں یہ پورا پروگرام ہم نے بنایا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ جب تعلیم کی بات کی جائے استاد کی بات کی جائے یا استاد کی ٹریننگ کی بات کی جائے پاکستان میں تو ان کا نام سرے فہرست ہوتا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمان صدیقی صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں ڈائریکٹر ہیں ای آر ڈی سی کے اور ایڈوکیشنل سائیکولیجز بھی ہیں آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم سر جی و علیکم السلام بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے آپ آئے اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ بھی کہا کہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں ہوم سکولنگ کے بارے میں میں چاہتی ہوں آپ ہمیں اچھی طریقے سے آگاہ کر دیں کہ ہوم سکولنگ کیا ہے اور کیا ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ کیونکہ حکومت کی طرف سے شاید بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے اس آئیڈیا کو کیا ہم اس کو اپنا سکتے ہیں بہت خوب بہت خوب پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا آپ نے ایک ایسے پروگرام کو کر رہی ہیں جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے ہوم سکولنگ دراصل ایک مسئلہ ہے اس نام کے ساتھ ہوم سکولنگ سے یہ تاثر آتا ہے کہ شاید ہوم سکولنگ اسکولنگ ایٹ ہوم ہے ہوم سکولنگ اسکولنگ ایٹ ہوم کا نام نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ نیچرل پروسس ہے اسکولنگ کا اور اس کے تین بڑے میجر کامپوننٹس ہیں پہلا کامپوننٹ ہے ریال لائف ایکسپیرینسز بچے زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں زندگی میں اگر بچوں کا رہنے دیا جائے تو ان کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرا ہے فیملی انگیجمنٹ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فیملی میں اپنے ریلیٹیفز کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب وہ مل کے کام کرتے ہیں اور کچھ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں گھر میں تو بھی ان کی بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے ان کا سینس آف رسپونسبلیٹی ڈیولپ ہوتا ہے تیسرا ہے نیچر فطرت کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ وہ باہر نکلتے ہیں پودوں کے ساتھ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ اور اس میں مختلف قسم کے پروجیکٹس کرتے ہیں ان کی آوٹنگز ہوتی ہیں ان کے فیل ٹرپز ہوتے ہیں ان کے ٹورز ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ وہ جاتے ہیں اور اس سے ان کی لرننگ ہوتی ہے ہوم سکولنگ اصل میں اسکولنگ کو گھر پہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اسکولنگ کے ساتھ جو ایک ڈیزائن پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بچوں کا کانفیڈنس بچوں کی کیریٹیوٹی اور بچوں کا کیریکٹر یہ ہم تین گریٹر گولز اور اسکولنگ کے کانفیڈنس کیریٹیوٹی اور کریکٹر اسکولنگ جو ہے وہ ایک کانڈیوسیو انوارمنٹ ان تینوں کو دیولپ کرنے کے لیے بڑی مشکل سے کریٹ کرتا ہے اور اسکولنگ کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کی جو انڈیویجول نیڈز ہیں کس طرح اس بچے کو نرچر کرنا ہے اس کا ہمیں بہت مشکل سے وہ محول نظر آتا ہے تو ہوم سکولنگ کا جو بہت بڑا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے خود ہی نرچر کی جائے اس کی جو سینس آف سیلف ریسپیکٹ ہے بلکہ اس کا سینس آف سیلف ورث جو ہے وہ اررسپیکٹیو آف کہ لیجیے اس کے نمبر کتنے ہیں اصل میں ایک وہ کلاس میں نیچے ہے یا اوپر ہے وہ کلاس میں نیچے ہے یا اوپر ہے اور وہ مسلسل کمپیر کیا جا رہا ہے وہ مسلسل جج کیا جا رہا ہے اور میں قولیٹی ایجوکیشن کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کیونکہ انسلٹ فری ایجوکیشن اس کوالٹی ایجوکیشن ہم ہر بچے کا جو بنیادی رائٹ ہے وہ سکولنگ نہیں ہونا چاہیے وہ بنیادی رائٹ ہونا چاہیے انکنڈشنل پروٹیکشن آف چائل سیلف ریسپیکٹ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ ٹھیک جگہ اور ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ٹیچرز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو کیسے پروٹیکٹ کریں کسی بچے کے جو نیچرل پوٹینشل ہیں جو اس کے اندر نیچرل کیریٹیوٹی ہے اس کو کیسے فیسیلٹیٹ کریں اس کو کیسے نرچر کریں ٹھیک سلمان صاحب آپ ایک والد بھی ہیں آپ نے اپنے بچوں کو ہوم سکول کیا میں نے یوٹیوب ان کی بہت چودہ منٹ کی خوبصورت سی ڈاکیومنٹری بھی دیکھی ایک ہوم سکولنگ کی جب بات کی جائے یا انسکولنگ کہا جائے جو بھی اس کو نام دیا جائے تو یہ تصور آتا ہے کہ جو بہت پڑے لکھے والدین ہیں وہ تو اپنے بچے کے لئے یہ آپٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر گھر میں ایک ایسی خاتون ہے جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ اس کو اپنے بچوں کے لئے شاید اس کا انتخاب نہیں کر سکتی کیا یہ بات درست ہے میں اس آئی ڈی اے کو سے اتفاق نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ ہر پیرنٹ کو جس کو اللہ نے بچے دیا ہیں اس کے اندر اللہ نے یہ کپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پیرنٹنگ کر سکے ان کو جو بنیادی جس کو انہیں لرن کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بچے پر ترسٹ کر سکیں اپنے بچے سے ایک اچھی کانورسیشن کر سکیں آپس میں گھر کے اندر ایک اچھا انوارمنٹ کر سکیں ہر بچے کے اندر بہت زبردست کیریوسٹی ہوتی ہے نیڈ ٹو نو اس کے اندر بہت ہوتی ہے تجسس بہت ہوتا ہے وہ سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے اس کے پیرنٹس کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ وہ اپنے مزاج کو اور اپنے کہ لیجئے پرسوٹس کو ذرا ٹھیک کریں ان کے جو شوق ہیں ان کی جو عادتیں ہیں ان کو ٹھیک کریں اچھا یہ مسائل پڑھے لکھے والدین کے بھی ہو سکتے ہیں یہ مسائل انپڑھ والدین کے بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہیں لکھنا پڑھنا آگیا ہے وہ لکھنا پڑھنا کرتے نہیں ہیں صحیح تو وہ بچے جن کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں ان بچوں نے اپنے پیرنٹس کو کتاب اور کلم کے ساتھ دیکھا گا کس نے پڑھانا ہے اس بچے کو جو کی گھر پہ ہے جو کی کنونشنل سکول میں نہیں جا رہا اس کو حساب سائنس اردو انگریزی یہ کون پڑھا رہا ہے اچھا ہومسکولنگ سیلف لرننگ کی ایبلیٹی کو میکسیمائز کرنے کے لئے سیلف لرننگ کے پوٹنشل کو زیادہ زیادہ ڈیولپ کرنے کے لئے ہومسکولنگ کہہ لیجئے یہ جو آپشن ہے یہ اس مقصد کے لئے جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہماری سیلف لرننگ ایبلیٹیز جو ہیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم اور کنفیوز ہو گئے ہم مزید بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ کہا گیا کہ ماباب پڑھائیں یہ کہا گیا کہ بچہ خود سیکھے لیکن وہ بچہ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے وہ کس طریقے سے سیکھ سکتا ہے ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمیں ایک اور مہمان بھی جوئن کریں گی سلمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کی پہنچیں آسک اسمہ Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آسک اسمہ ہوم سکولنگ پہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے وہ خاتون جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کراؤں یا نہ کراؤں I really want to give you all the resources available جب کراچی میں ہوم سکولنگ کی بات کی جائے تو دو خواتین ہیں جن کا تذکرہ ہوتا ہے ایک خاتون ان میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں We have Samira Hashim جو کہ founder ہے ہوم سکولنگ پاکستان کی Samira کو welcome کرتے ہیں اسلام علیکم Samira بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گی سنجیدہ داؤد جو کہ founder ہے Passionate Home Schoolers یہ تمام لنکس آپ کو ہمارے فیس بک انسٹیگرام پہ اس پروگرام کے بعد بھی ملیں گے تاکہ اگر آپ ریچ آؤٹ کرنا چاہے تو آپ آسانی سے کر لیں Samira کی کہانی بہت مزیدار ہے اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے سنیں لیکن بریک میں جانے سے پہلے کیونکہ سلمان صاحب آپ سے وہ سوال میرا رہ گیا تھا کہ اچھا پھر کیا کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا بہت تعلیم یافتہ ہونا کوئی requirement نہیں ہے اگر آپ بچوں کو اس انداز میں تعلیم دینا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا self learning بچے خود سے سیکھیں لیکن بچہ جب چھوٹا ہے یا بچی جب چھوٹی ہے اور اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو تب یہ نظام کیسے آگے بڑھے گا کیسے میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے دو چیزیں بچے کے اندر موجود ہیں curiosity اس کے اندر موجود ہے تجسوس اس کے اندر زبردست تجسوس ہے دوسری چیز اس کے اندر جو بڑی زبردست اللہ نے رکھی ہے وہ جو تجسوس سے اوپر کی چیز ہے کہ جو کچھ اس کے چاروں طرف ہو رہا ہے اس میں ہر وہ چیز جو اس کو سمجھ بھی نہیں آرہی وہ اس کو سمجھ لینا چاہتا ہے بچہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے اوپر کام کرتا ہے جس کا نام ہے understand everything everything اس کی جو understand understand کرنے کا جو mission ہے ہماری teaching attempts کے نتیجے میں یہ mission تبا ہو جاتا ہے ہم اس پر ترسٹ نہیں کر پاتے آپ کسی بھی چیز کو اس کے سامنے لیکن آپ مجھے جواب دیں سلمان صاحب کہ میرے بچے نے وہ بوتل اٹھائی اور اس کو نہیں پڑھنا آتا تھا اس نے لیبل دیکھا اور اس کا دل چاہا کہ میں اسے پڑھو لیکن میں اس کو ابکڑ نہیں سکھایا تھا تو وہ کیسے پھر پڑھے گا اچھا ایک میں بہت دلچسپ بات بتاؤں اللیٹرینٹس کو بھی وہ words recognize کرنے آتے ہیں اگر ہم بچوں کے ساتھ conversations کریں میں اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ یہ بچے ایک ایسا companion چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ learning کی journey کو join کرے ان کا teacher بن کے ان کے ساتھ یعنی learning along یعنی learning with them وہ بچہ جو کہانی سننے میں دلچسپی لے رہا ہے جس کے ذہن میں سوال exist کرتا ہے اور جس کی self esteem سلامت ہے وہ reading سیکھ لے گا لیکن جس بچے کی self esteem low ہو گئی ہے جس کو اپنے بارے میں اپنے آپ سے کوئی اچھی expectation نہیں ہے جس کے ذہن میں سوال exist نہیں کرتا جو کہانی میں interested نہیں ہے اس کے لیے reading ایک بوجھ بن جائے گی میری دوست مجھے کچھ دن پہلے بتا رہی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں لاب ہر کیٹ کیونکہ وہ اتنے مزیر کہ سوال پوچھتا ہے تو مجھے کہنے لگی کہ کائل نے کہنا شروع کر دی اسما کہ میں نے سوال چھوڑنے بند کر دی ہے میں انتظار کرتا ہوں کہ جب میں گھر ہوں گا تو میں گھر آ کے آپ سے وہ سوال پوچھوں گا اور وہ ایک ہرٹ بریک مومن تھا ہم دونوں ماں کے لیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ سامیرا سے تھوڑی سی بات کریں گے سامیرا سے بات کریں گے سامیرا سے رہا ہے تو میں نے اس پر کچھا ہوا کی جب میں اٹھارہ مینے کی عمر باس کو سکول میں دلوا رہا ہے کیونکہ کیونکہ یہاں ایک بہت سکول میں داخل کروں گا جتا جلدی سفر شروع ہوگا جتا جلدی وہ سکھے گا جتا جلدی وہ سب سے آگے نکل جائے گا کیونکہ کوئی بھی نئی ماں ہوتی ہے تو سوال شروع ہو جاتے ہیں رجیسٹرشن کروا دی ہے بچے کی چھ مہینے پہ لیٹ ہو جاؤ گے اور رجیسٹر کر رہا تو اسی محول میں ہم لوگ بھی پلے بڑے جب بچہ ہوا تو گی تھا بس فوری طور پر اس کو سکول میں دلگا پھر جب وہ دھائی سار کھا تھا تو اید میں سیکنڈ کیڈ پھر اس نے اتنے عرصے میں میرا بچہ تین سکول بدل چکا تھا ایک سکول سے دوسرا سکول کے نہیں یہاں بھی نہیں خاموش بلکل کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں جو ٹیچر کہہ رہی ہے ویسے کر لو بس خاموش کوئی ایک سکول سے کیا سکھ رہا ہے وہاں پہ اس کا سولوشن ملے دماغ میں کہ سکول بدل دیتے سکھ رہا ہے تو اس کی وجہ جب دوسرا بچہ اس کو بھی دھائی سال کی عمر میں اور اپنے آپ کو پڑا خوش ہوئی کہ اس کو دھائی سال میں بھیجائے اس کو سکول بھیج دیا وہ بھی وہاں پہ مجھے کوئی ایسا خوش نہیں نظر آیا جو ایک مجھے ہوتا ہے کہ خوشی is most important بچے گی and then what I saw was بچے تجسوس اور حیرانی اور سوال ایک چار سال کا بچہ دن میں تین سو سے چار سو 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 کر لیتا ہے آپ سے لیکن جب سکول جانا شروع کیا تو سوال خطب اچانک سے مجھے کہ کیا ہو رہا ہے then I had my third one اور سب کے در اندر تین سوال خطب جب تیسری ہوئی تو پھر دار started educating myself میں نے کہا کہ کچھ ہے جو کالات ہو رہا ہے تو then a friend told me کہ I should look up Sugata Mitra آو ان کی جو سول sessions ہیں self-organized learning environments اس کو study کرو میں نے اس کو study کیا so it's all about basically giving the curiosity the تجسوس حیرانی back to the child بچے کو سوال کرنا کیسے دوبارہ سکھائیں کیسے ان کے اندر وہی دلشتری اور وہی curiosity پیدا کریں جو چار سال کے بچے میں ہوتی ہے so I got interested in education by studying Sugata Mitra then I started my own venture Seoul Pakistan پھر then I started getting certifications I got a certification from UCL future of education کے بارے میں IBA گئی IBA سے میں نے early child hood care and education me certification کیسے میں چاری تھی کہ اگر جو چیز school نہیں دے پارا میرے بچے کو تو شاید اس کو میں گھر پہ بہتر ترکہ سے دے سکوں تو اس سے مجھے اندازہ ہوا ہر بچہ is very unique ایک منفرد انسان ہے وہ اس کی ضروریات ہیں وہ سکول کی ایک ہی سسٹم سے پوری نہیں ہو سکتی آپ سکول بھیجتے ہیں وہاں ایک سیٹ ریجٹ کریکولا میں وہی 922 میں ان کو کمپلیٹ کروانا ہے سلبس کمپلیٹ کروانا ہے انتیحان کے لیے تیار کروانا ہے جس کے زیادہ نمبر آگئے وہ سکسسفول ہے جس کے نہیں آئے وہ فیل ہو جائے گا وہاں ایک سسٹم ایک مشین چلے جا رہی ہے اس کی اس میں بچہ کھو جاتا ہے سلمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخر میں میں ہی سوچ رہوں کہ ٹھیک ہے بہت اچھی باتیں ہیں سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن بچے نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ گھنٹی بجنی ہے اور کلم بند کر دینا ہے تو آگے جا کے جب وہ ریجسٹر کرتے ہیں اپنا آپ کو کم رج کے لیے کرے یا اب بھی کسی بھی سسٹم کے لیے کرے تو وہاں پہ تو گھنٹی بج جاتی ہے تو میں آج تو آپ کی بات سن کے اپنی بچی کو سکول سے نکال لوں کل جبکہ اس کے یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہونا ہے یا کالج کا ایڈمیشن ہونا ہے یا اس نے پیپر دینا ہے گھر پہ بیٹھ کے پھر کیا ہوگا بہت اہم بات یہ ہے کہ اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہونا چاہیے یہ جو ہم بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو ریگرسلی ٹیسٹ کرتے ہیں جج کرتے ہیں کنٹینیوسلی جج کرتے ہیں بار بار ان سے سوال پوچھتے رہتے ہیں اس بات پہ پریشان نہیں ہوتے کہ وہ ہم سے سوال نہیں کرتا اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ میرے جواب نہیں دیتا جس ایج میں ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں پینسل اور وارکشیٹ دیتے ہیں اسکولوں میں اس ایج میں اس بچے کو بٹر فلائز کے پیچھے بھاگنا چاہیے اسے اتنا ٹائم کسی فارم پہ کسی پارک میں آسمان کے نیچے اور اگر دھوپ ہو رہی ہے تو اسی ٹری کے شیڈ میں گزارنا چاہیے اور اسے مٹی سے کھیلنے میں گزارنا چاہیے لیکن ہم نام ہم نے بڑے اچھے رکھے ہیں نرسری آپ سوچیں وہ بچے جس نے کبھی نرسری نہیں دیکھی وہ نرسری میں پارڑا ہے وہ بچے جو پلے گروپ پارڑا ہے جو گارڈن میں ہارڈلی کبھی لے جایا جاتا ہے اور ہم جسے نرسری صحیح کہتے ہیں مطلب آپ نرسری کا کونسپٹ کیا ہے کہ وہاں سیپلنگز ہوتی ہیں وہاں ایک سیڈ ہوتا ہے جرمنیٹ کرتا ہے خود ہی نکلتا ہے اور وہ فارمر کا یا گارڈنر کا جو ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نکل آئے گا یہ ایک دن نکل ہی آئے گا ایک دن یہ کچھ کری لے گا مجھے کوئی مجھے کوئی اسیو نہیں ہے اگر یہ نہیں کر رہا وہ کمپیر نہیں کرتا دو سیٹس کو یا دو سیڈلنگز کو کمپیر نہیں کرتا لیکن ہمارے جو ذہن ہیں ہمارے ہاں problem یہ ہے کہ ہم ایک judgmental obsession کا شکار ہیں ہم جنون کی حد تک ہر بچے کو judge کرتے ہیں کسی بھی بچے کو سمجھنے کی بجائے اس کو judge کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بہت نقصان دے بہت شکریہ Thank you so much گفتگو بہت طویل ہے لیکن اگر اس پروگرام سے یہ گفتگو چھڑ بھی جائے گی تو یہ بھی ہمارے لئے کامیابی کی بات ہوگی ہم ایک بریک لیتے ہیں سلوان صاحب بہت شکریہ بریک کے بعد آپ کو جوئن کرائیں گے judgment کی بات کی جب یہ ماں کو یہ ایک فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے بچے کو ایک الگ انداز میں تعلیم دینی ہے تو اس کے اوپر جو judgment آتی ہے وہ کسی اور کے اوپر شاید نہیں آتی ایسی ہی ایک والدہ ہمیں جوئن کریں گی ہوم سکول کر آرہی ہیں بچوں کو اپنے ان کی بھی بات کریں گے بہت شکریہ ویلکم بیک آفٹر دے بریک آسک اسمہ میں آج ہم ہوم سکولنگ کی اوپر ہر اینگل سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت مجھے جوئن کیا ہے حفظہ نایم نے جو کہ ایک ماں ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کے لئے اس کا انتخاب کیا یہ آپ کے ملاقات کر آتے ہیں اسلام علیکم حفظہ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لئے آپ کی دو بیٹیاں ہیں میری دو بیٹیاں ذرا بتائیں گیارہ سال کی ہے اور چودہ سال کی ہے اور چودہ سال کی ہے اور دونوں سکول بس اپنی زندگی میں شاید بس کچھ 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 چوٹی والی چھے مہینے گئی ہیں اور بڑی والی جو ہیں وہ ڈھائی سال گئی ہیں آپ کو یہ ریلیزیشن کب ہوئی کہ یہ نہیں کرنا اور کچھ اور میں جب کچھ سکول جاتی تھی تو مجھے یہ تھا کہ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کب ہی نہیں کروں یہ جو نہیں کر سکتی تو جتنا عرصہ میرے بچے گئے وہ بیسکلی بکز بہت شکریہ کہ ہم اپنے اپ کو انسکول نہیں کراتے اور اس سیکل کو بریک نہیں کراتے بہت شکریہ کہ ہم اپنے 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 دیسکول یا انسکول کرنا پڑتا ہے تو ہزبین کو انبورد لانے میں کچھ ٹائم لگا خود بھی سب سے بڑا فیر یہ ہوتا ہے کہ آپ آؤٹکاسٹ ہو جائیں گے کیونکہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہے ہم تو جب بلتے ہم تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے نئی مدر سے کہ آپ کا بچہ کے سکول میں جاتا ہے that's a conversation starter تو conversation starter i'm a homeschooler i'm sitting on tv how many people can do that This, this part this parts more interest believe me believe you me تو مجھے zaraa ni آپ نے یہ realized کیا اور آپ نے بچوں کو سکول سے نکالیا مجھے بتائیں آپ کے بچے کیسے زیادہ تیار ہوں گے میں ایک پر مدر پسپیکٹیم یہ جواب سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم تیار نہیں تھے ہم سب نے یہ ریلائز کیا لیکن جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے کیسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ تیار ہوں گے مجھ سے always having a contingency plan اگر چیز ایسے نہیں ہوئی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور جو گول اچیو کرنا ہے تارگت ان مائن ہونا چاہیے کیسے اچیو کرنا ہے وہ جسا چینج ہو سکتا ہے چیک ہے اگر ہم نے بارہ بجے تک یہ کرنا تھا تو نہیں ہو سکا کوئی باتیں ہم دو بجے تک کر لیں گے اگر آج نہیں ہوا کوئی باتیں کل کر لیں گے گھنٹی نہیں بج رہی گھنٹی نہیں بج رہی نا گھنٹی نہیں بج رہی دوسرا مجھے ہی بتا ہے Hafiza کہ کیسے کراتی ہیں بچوں کی سوشلائزیں کی کراٹی کلاسز لیں بہت ساری ورکشاپس لیتے ہیں ہم سکولر کا کراچی میں الحمدللہ بہت سچا نیٹورک ہے مجھے ایک سمجھے ایک سمجھے ایکس تندیڈ فیمیلی مل گئی اس میں ایکسیلر مطلب جو سوشلائزنگ ہو رہی ہے وہاں مائے یا باپ اور بچے ہیں یہ منتفی طور پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ بچوں کو بریدر نہیں مل رہا ماں باپ سے اسے سکول میں چھوڑ دیا نا اب وہ اپنے اپنے اپر سیکھ رہے ٹھیک ہے ایڈلز ہیں لیکن ماں باپ نہیں ہیں so آپ لو کونسٹن ساتھ ساتھ ہیں جتنا میں نے اب تک سولا kind of like we're not like shadow parenting نہیں ہے helicopter parenting نہیں ہے you're in the vicinity or kabi kabi آپ چھوڑ کے بھی چلے جاہے ہیں so دونوں طریقے دونوں طریقے ہیں اور یعنی everything goes like ہم سب چھل رہا ہوتے ہیں لیکن کم از کم وہ فیرز جو سکول کے ساتھ خاص طور پر مجھے ہیں کہ بالکل یہ unknown ہے I don't know میں نے اپنے بچے کو جس بندے کے حوالے کیا ہے وہ اس کو کلاس پر کیا جائے گا اس دو منٹ میں کیا کیا ہو سکتا ہے وہ فیر نہیں ہے وہ فیر نہیں ہے Samin آپ سے میں پوچھنا چاہوں کی کہ ایک جو ججمنٹ آتی ہے کہ how dare you اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے آزادہ تر رہنے کا نظام ہے ایکسٹینڈ فیملی ہے چلو ایک تا پہلے میا کو کنونس کرو اگر بیوی کی یہ سوچ ہے میا کنونس ہو گیا تو وہ سارے لوگ جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ ایک عورت کے اوپر مجھے لگتا جو ججمنٹ آتی ہے کیا آپ نے کبھی ایسا فیس کیا اور اس کو کیسے ہانگل کرتے ہیں جو ابھی سن رہے ہیں یا اس چیز سے گزر رہے ہیں اگر دیکھیں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے میں نے جسے بات کی awareness کی کہ لوگوں کو awareness نہیں ہے کہ home schooling جو ہے ایک بہت ہی viable option ہے اور اس کے ذریعے بچہ education حاصل کر سکتا ہے بہت سارے طریقے ہیں لیکن ان طریقوں کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہی بات ہو گئے کہ we want to play safe کہ رسک نہیں لو بچے کا future نہ تباہ ہو جائے پلس ہمارے دماغ میں میں ایک اور بھی منٹالیٹی ہے کہ 9 to 5 جو جوب ہے اس کے لئے سکول ہی تیار کر سکتا ہے بہت کیا یہ جوب ہمارے فیچر میں اگزیسٹ کریں گی ہم لوگ بچے کو ایک ایسے فیچر کے لئے تیار کریں جو کہ شاید اگزیسٹ ہی نہیں کرے گا تو اس ججمنٹ کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو کیا کریں awareness دیں آگاہی دیں گفتگو کریں زیادہ تر لوگ جو ججمنٹ ڈے رہے ہوتے نا وہ ہمسکولین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے کبھی خود ریسرچ نہیں کی کہ ہمسکولین کا فینومنا ہے کیا ہمسکولین کیا جاتی ہے ہمسکولین کی کیا ہمسکولین کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں دیکھیں ہمسکولین کو بھی آپ غلط کر سکتے ہیں اگر آپ بچے کو صبح 9 بجے گھنٹی لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ورکشیت کروا رہے ہیں کرikulum فالو کروا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا اگر یہ کروانا ہے تو پھر تو سکول کو کرنے دیں وہ they are the experts of this traditional system تو ہمسکولین it's not about this it's not a race اگر آپ کو ریس کروانی ہے تو آپ پھر ہمسکولین بھی غلط کریں Thank you very much Hafsah Thank you very much Samreen بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کیلئے and I am very certain کہ آپ کے جوابوں سے اور پورے پروگرام میں جو بھی کارمزیشن ہوئی ہے اس سے میوش آپ کا جو سوال تھا کہ کیا میں اپنے بچے کو دنوں میں ہمارے ڈیجیٹل میڈیم کے ثرو کوشش کریں گے کہ مزید جوابات آپ تک لاسکیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی خدا حافظ